پاکستانی مہینہ سیما حیدر بہت شاتر ہے چالاک ہے اور اس کی بانگی ہم نے نیپال کے کٹمانڈو لے کر پوکھرا تک دیکھی ہے کیونکہ ہر جگہ پر اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور اس کے علاوہ سب سے بڑا سہارا اس نے لیا انڈین ہونے کا یعنی ایک بھارتی ہونے کا جس بھارت اور نیپال میتری سیوہ کے شروع ہونے کے بعد صرف نیپالی ناغریقوں کو بینہ ویزا کے بھارت میں پرویش ملتا ہے بھارت کے ناغریقوں کو بینہ ویزا کے نیپال میں پرویش ملتا ہے لیکن یہاں پر پاکستانی مہینہ سیما حیدر نے اس بس سیوہ کا فائدہ اٹھایا اور بھارت پہنچ گئی چلیے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ بھارت اور جو نیپال کی میتری سیوہ ہے کیا ہے اور کب سے یہ شروع ہوئی اور کس طرح سے یہاں پر کاروائی ہوتی ہو کی یہ جانچ ہم اس لئے جانچ رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو کیونکہ بھارت اور نیپال کے جو رشتے ہیں اس میں اس میتری بس سیوہ کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اس وقت میں یہاں پر موڈن ایرہ ٹور اینڈ ٹریورس کے پاس ہوں کیونکہ بھارت میتری بس سیوہ کا یہ ایک ماترو آفیس پوکرہ میں ہے اور کیا یہاں پر پرکریا ہوتی ہے اور کیسے یہاں سے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے دیش میں بھیجا جاتا ہے اس کے بارے میں جانکاری یہاں پر جٹائیں گے اور کون لوگ ہیں آپ پر بات کرتے ہیں تو کیونکہ یہ بہت جروری ہے جاننا اس کو اور یہاں پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جو اسٹاف ہے ان میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کب شروع ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی اور اس میتری سیوہ کا فائدہ کل لوگوں کو مل رہا ہے کیونکہ اس طرح سے جیسے سیما حیدر یہاں سے فائدہ اٹھا کر بورڈر پار کر کے بھارت پہنچ گئی تو اس میتری سیوہ کے جریعہ ایسے کئی لوگ اور بھی ہوں گے جو اپنے کو نیپالی یا بھارتی ناغرین بتا کر یہاں سے دوسرے دیشوں میں چلے آتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اس خاص طور سے جو بھارت میتری بس سیوہ سرویس کا یہ دبتر ہے یہاں پر ڈائریکٹر ہیں ہمارے ساتھ نیدیشک ہیں سر کے نام ہے آپ کا ٹیگارام آدھگاری ٹیگارام جی یہ بتائیے ہمیں کہ سیما حیدر والا کیس آپ نے دیکھا ہوگا بس جو سیسٹی بس سرویس کے ذریعے پتا چلا کہ اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی ہندوستانی بتائی اور اس آئیڈنٹیٹی کے ادھار پر وہ بھارت میں داخل ہو گئی تو کیسے یہ سب کچھ ہوا کیونکہ یہ تو بس سرویس میں چیکنگ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے درس ایسے دیکھیں جیسے یہ ہمارا سرکاری اوپس ہے اگر سرکاری اوپس میں ہمارے اگر کوئی بھی اگر کشمر آتا ہے چاہے نیپال کا ہو چاہے ہندوستانی ہو چاہے تھوڑ کنٹری کا ہو تو ہم پہلے سب سے پہلے ان لوگوں کا آئیڈی پوروپ مانگتے ہیں ہم یہ نہیں اس نے انہوں نے کیا دیا موشے کیا دیا میرا نام یہ ہے میں انڈیان ہوں ویسے ہم ان میں ویشواس نکرتے ہیں ہم ان کا پوروپ مانگتے ہیں آپ کے پاس اپنا پہلا پوروپ دیکھائی ہے اپنا آئیڈی نمبر دیکھائی ہے آپ کون سی اسٹیٹ کی ہو کہاں کی ہو اس کے بعد sten версии قبل کا ماتٹی ہوں اگر ان کا آئیڈی ہے وہ آئیڈی اون سار کا ہمارے یہاں لسٹ بنتا ہے جو ہم بورڈر میں بھیجتے ہیں ہمارے پاس ایسے جیں وہ گالگ ہیں کسی کے بولنے کے اس نے بولنے کے اس میں پر میں ہم کسی یادری کو اس کو ازادت یہاں سے جانے کا نہیں دیتے ہم پورا ہمارے کو ان کا آئیڈی پوروپ وہ کونسے کنٹری کا اگر جیسے کوئی فرو نہ آتا ہے بیجا والا آتا ہے تو اس کا جیسے اگر وہ بائی ایر آتا ہے بائی ایر آتا تو وہ بائی ایر ہی جانا پڑے گا اس کو بائی بس الاؤڈ نہیں ہے اب جیسے کوئی تھوڑ کنٹری کا آدمی جو باہر سے اگر بائی بس آیا بائی بس آیا تو ہم اس سے کنفرم کر لیتے ہیں بہلے کہ آپ کون سی کنٹری سے آیا کیا آپ کا پاسپورٹ لائے اس کے بعد ہم اس کے پاسپورٹ کی فوتو شیٹ رکھتے ہیں اس پاسپورٹ کا ہم نمبر نوٹ کرتے ہیں نمبر نوٹ کرتے ہیں بائی دانک طریقے سے مطبع آپ بھی جیسے سیسٹری بس سرویس دے رہی ہے اسی طرح سے آپ کو آفیس بھی مانا جائیں یہ ہمارا اور کے جگہ یہ جو کنفرم جو نیپال میں جو آیا جو آیا جو بائی دانک جو آفیس ہے یہ ہی آفیس ہے آپ کے اس دفتر سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے بھی پاکستانی اگر ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں دستاوی چیک کی ہوں گے تو نکلتے ہیں ایسا ہوا بیسے تو ایسے تو ہوا نہیں لیکن جو جس کے پاس اوڑیجنل ڈوکومن ہے جس کے پاس بیزا ہے اس ان لوگوں کو تو ہم نے یہاں سے بیزا ہے کوئی کسی کے کہنے کے اس میں کہ میرے پاس ہے میرا نام یہ ہے میں ہندوستانی ہوں ایک کچھ میں بیسے بیسے ہم نے بیزا نہیں بیسے آمیں میں تو ابھی یہ جاسے یہ دیکھیں ابھی یہ آپ کا نیپال بارد فرنشپ آبیس ہے یہاں پہ لوگ گھومنے آتے ہیں یہ پریٹک نگری ہے نیپال کا یہاں کتنے لوگ آتے ہیں لیکن جیسے ائرپورٹ سے پتھبہ اسٹیشن میں جیسے لوگ آتے ہیں یہ بھی بیسے ہی جگہ ہے یہ بیسے ہی جگہ ہے یہاں بہدانک طریقہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کا ڈوکمنٹ چیک کر کے بیزتے ہیں بینہ ڈوکمنٹ چیک کر کے ہم نہیں بیزتے ہیں اگر جسے سے سیسٹری بس سرویس کی طرف سے پوچھا گیا تھا سیما ہے جیسے کی کیا اس کے پاس آئی ڈی ہے تو اس نے خود کو بھارتی ناغرک بتایا اور اس نے بولا کہ میرے پاس آئی ڈی ہے اور اس کے بعد بس میں بیٹھ گئی تو یہ آئی ڈی یہاں سے جب بورڈر تک پہنچتے کیونکہ ان کے دورہ تو نہیں بتایا گیا ہمیں کہ یہاں پر کیسے کہاں پہنچ گیا ہم نے تو بس یہاں سے جیسے سنولی بورڈر کیا سنولی بورڈر میں جانے کے بعد جس حساب سے گاڑی چیک کرتی ہے چیک ہوتی ہماری جیسے وہاں جیسے بورڈر فورس ہے SSP ہے جس طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں اگر تھوڑ کنٹری کا اگر کوئی بیکتی ہوگا تو اس کو SSP کے چیک کرنے کے بعد پھر آگے جاگے املکیشن ہے وہاں اس کو پاسپورٹ یا اس کا بیجا دکھانا پڑے گا جب جاگے وہاں سے وہاں کر سکتا ہے وہ گاڑی کون سے بورڈر سے گئی یا جس بورڈر میں املکیشن نہیں تھا جس بورڈر میں آپ کا وہ آپ کا جو ہے SSP چیکنگ لوس تھا تو کس حساب سے گئی وہ لیکن ان لوگوں کا بھی ایک گلتی یہ ہے کہ جیسے مان لو کوئی آگیا کوئی بشواس کے آدار میں آگیا اور انہوں نے ID ماغا جب انہوں نے انہوں نے جب انہوں نے ID دیا ہی نہیں یا یہ بولا کہ میں ان دوستہ نہیں ہوں صرف کیا نیسیدہ نہیں ہوتا کچھ تو انہوں نے بھی انہوں کا فرس بندتا تھا کہ وہ ID ماغنے کا ID ماغنے کا اگر انہوں لوگوں کو اگر ID نہیں ملا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا اپنے لسٹ میں اپنے کسٹمر کو اپنے برکر کو یہ بھلانے نام کا دو تین کونسی جگہ کی سرکشہ میں تمہیں آپ کو دکھتی کہ SSB نیپال کی بھی رہتی ہے بھارت کی کونسی بھارت لیکن آپ جیسے پورپ میں پڑتا آپ جیسے پانی ٹینگی ہوا جوگ مانی ہوا رکسول ہوا آپ سون برسا ہوا اور آگے آپ سنولی ہو گیا کھنوا ہوا برنی ہوا اور اینجی روڑ ہوا بانوا سا گوری بھینڈ ہوا لیکن ان میں سے کچھ بورٹر جن میں بیجا دیا جاتا ہے جو تھوڑ کنٹ کا آدمی آیا جیسے مان جو اگر اس روڑ سے جائے گا یا تو سنولی میں سنولی میں جو بیجا دینے ولا کسٹم یا پھر جا کے ایک بار اینجی روڑ میں یا پھر جا کے بنوا جاسے بیج کے بار جیسے خونوا بار رو جیسے برنی بار 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 اسے چھوٹے ساخ بار رہی اور اس بار سے اگر کوئی آدمی چھپکی اگر کوئی نکلتا کچھ ہو تھا سب سے پہلے جس پہلے نمبر جو گاڑی اس یاد لے جا رہا اس اس گاڑی میں آپ کا 32 پیسندر ہے تو جب SSP چیکنگ ہو رہے ہیں اس ٹائم میں 32 پیسندر ہے گی نہیں وہ کنفرم ہونا چاہیے اور جب SSP چیکنگ ہوتا ہے تو SSP کا فرص بنتا ہے کیا منتا ہے سب سے پہلے ان کے آدمی جو لیسٹ دی جاتی ہے وہ لیسٹ میں اگر 32 پیسندر ہے تو وہ گاڑی میں 32 پرسند ہے گی نہیں اگر وہ گاڑی میں 32 پرسند ہے اور وہ اس گاڑی بہدانی طرح سے جا رہی ہے اور وہی گاڑی پھر اگر باپیس آتی ہے تو جو آدمی جو ٹوریس جو پرمیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہونتا ہے ہوتا ہے ٹوریس پرمیٹ کا مطلب ہوتا ہے جس آدمی کو یا ٹوری کو آپ یہاں سے نیپال سے بھارت گھومانے کے لے جا رہے ہو انہیں کو باپیس لے کے آنا ہے جیسے 32 پرسند جس بورڈر سے گیا ہے جو لیسٹ ان کے پاس 5 تاری کو اگر وہ لیسٹ ہے اگر آر تاری کو وہ گاڑی باپس آتی ہے تو وہی لیسٹ وہ میچ کریں گے وہی آدمی گاڑی میں ہونا چاہیے اور اگر کوئی جو بھارتی ناغری جیسے اس نے خود کو بتایا وہ تو ٹوریس پر گئی نہیں اس نے خود کو بھارتی ناغری بتایا اس کی اگر باپسی نہیں ہوتی تو اس کے لئے کیا چیکنگ کیجئے اگر وہ اگر جیسے مان لیجیے وہ چیکنگ میں 32 کے اندر مان لیجیے وہ محلہ بھی تھی وہ گاڑی گئی بھارت گئی باپس گھومنے کے بعد اگر باپس آتی ہے تو جو بورڈر فورڈ کے پاس جو پہلے کی جو پہندر لیسٹ جو ہوتی ہے وہ لیسٹ اور جو وہ لیسٹ دوبارہ سے جب وہ گاڑی آتی ہے وہ دونوں لیسٹ میچ ہونا چاہیے میچ ہونا چاہیے تاں مان لیجیے وہ جو تو وہ ایدر جو اپنا نام بدل کے اندرستانی بل کے جھوڑ بل کے جیسے وہ نکل گئی تو اگر اس کا فرینڈ میں اس کا دو نمبر یا تین نمبر ہوں اس کا نام لکھا ہوتا ہے تو اس نام کا ناں ترند انگواری ہو سکتی ہے ایسے سوی سے یہ تین نمبر سیڈ میں یہ تین نمبر سیڈ میں جب آپ پانچ تاریک کو گئے تھے تو یہاں سے اس محلہ کا نام تھا اب آپ باپس آگئے تو یہ محلہ کا ہے اس کا جو اتردائی تو کس کا ہے جو کونسی کمپنی وہ ٹراول کرا رہی ہے کونسی کمپنی وہ لے کے گئی ہے وہ آنج کیوں نہیں آئے اگر وہ بیمار ہے ہوسپیٹل کا پروپ ہونا چاہی ہے ڈیتھ ہو گیا ہے کئی ہاتھ سے میں ڈیتھ سیٹی بیٹ چاہیئے اگر وہ کئی وہ بیجا لگا کے کئی باہر جا رہی ہے تو کم شکم وہ گاڑک ان کے لیسٹ میں وہ پروپ ہونا چاہی ہے پروپ دے کے جانا پڑے گا اس کو ڈیتھ ہو لیکن جیسے جیتنا لوگ لے کے گئے تھے اگر کوئی آبی گم بھی ہو جاتا ہے کوئی یاترہ میں جاتا ہے ہاتھ سے میں جاتا ہے جیسے اتراکھنڈ کی اپی یاترہ کھولی ہوئی ہے عمرانات کی یاترہ کھولی ہے بہت سے بیچار ہے ہاتھ سے میں تیرتی یاترہ میں سہید ہو جاتے ہیں لیکن ان کا پروپ تو ہوتا ہے جیسے باپیس آتی ہے گاڑی تو یہ چار آدمی کہاں گئے یہ چار آدمی ہمارا ہے ہاسے میں یہ سکھا رہا ہو گئے ایسے ہو گئے پروپ تو چاہیے نا تو تو بڑی بڑی چوک مانا جائے گا کیونکہ دیکھیں سیما ہیدار یہاں سے بس میں بیٹھی اندین ایڈینٹیٹی بتا کر لیکن دیکھ ہی نہیں گئی اس کی کہیں پر گئی اور نہ ہی اس کا بتائے گا اگر وہاں پر دیکھی جاتی روکی جاتی تو پکڑی جاتی ہے بیلکل اگر وہ جس اساب سے یہاں سے یہاں سے گاڑی میں دینوں نے لیسٹ بنا کے بھیجی وہ لیسٹ اگر سائی کسام سے چیکنگ ہوئی ہوتی تو اس گاڑی میں کتنی پیشندر تھے کتنے پیشندر تھے وہ تو کم سے کم جب وہ یہاں سے نیپال سے کٹھونڈ رہی کٹھونڈ رہی پکھر آئی پکھر آئی پکھر سے پھر دلی کے لیے نگلی اینڈین بتا آگے تو کم سے کم سے کم اگر بڑر میں اس کا اگر نام چڑکے نام چڑکے گا تو ایسی پی کا فرسط ہونا چاہیے نا یہ انہوں نے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہی مہلا جس نام اس نے نام تو دوسرا لیکھویا ہوگا لیکن وہ نام بھی اگر لکھا ہے لیکن وہ دوسرا نام بھی لیکھوانے کے پاس بھی اس کا ایڈینٹی ہونی چاہیے ایڈینٹی ہونی چاہیے وہ ملی کی نہیں ملی اس کا ہے کی نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی پوچھتاج کوئی دیکھ رہے اور کچھ ایسا چیکنگ نہیں کیا گا ڈینٹی ہونی چاہیے بھار دیا چاہیے بھار دیا چاہیے بھار دیا چاہیے پہلی گلتی تو پھلا لینے نام کے ایسے آدمی گئے تھے ان لوگوں کو میرے کو ڈاؤٹ ہے اس کو ترنچ چیک کرو یا چیک کر کے اگر نیپال کی پولیس میں یا اگر انڈیا اگر بورٹر میں بھی پہنچ گئے ہو بورٹر میں پہنچ گئے ہو سر امارے پساتھ ایسی سواری آئی ہے لیکن امارے کو شک لگ رہا ہے لیکن اس نے امارے کو آئیڈین دی نہیں ہے بھی دیکھ اگر اتنا فرس اگر وہ گاڑی والے وہ کر دیتے اگر ان کو ایک صجح کا خصل کر میں آپ کو ہمارے بھارت کے بورٹر ہورس کو ان کو کامی سہیتا مل جاتی ہے پہلے اگر بس یہاں سے جاتی ہیں تو نیپال SHB چیک کرتی ہے سب سے پہلے جب ا hops جاتی ہے تو نیپال check کرتی ہے اس کے بعد بھارت کے صور لگ کرتے ہیں اور NSB کے بعد پھر جا کے پولیس بھی چیک کرتی ہے پولیس کے بعد اگر کچھ کو خسد کا اگر کسی کو بیجا لینا ہے تو پھر وہ بیجا اپلائی کے لیے جو امیلکیشن ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں اور جس دن جس بورڈر سے وہ گاڑی گئی تھی وہ اس بورڈر میں کوئی امیلکیشن نہیں ہے اچھا کیا نہیں ہے اس میں امیلکیشن نہیں ہے وہ چھوٹا ساکھا بورڈر ہے اس میں خالی نیپالی کو بھارت جانے بھارت کو نیپال میں آنا ہی لاؤڑا ہے بس ساکھا بورڈر سے نہیں ہے سادھا بورڈر ہے یہ سیدھارت نگر کے پاس سادھا بورڈر ہے اس میں کوئی امیلکیشن نہیں ہے اگر وہ گاڑی اگر مان لیجے سنولی سے بہدانک بورڈر سے گئی ہوتی جہاں امیلکیشن ہے کہیں ہوتی پھر بھی وہاں جیسے نیپال کے اس اس بی نے چیک کیا اسی وقت بھارت کے دو تین جگہ چیک کرتے کچھ نہ کچھ پروپ ہوتا پکڑے جاتے تو سیدھارت نگر پر ایسا کیوں نہیں ہے سیدھارت نگر وہ تو سارا اب ایسا ہے اب یہ تو گور میڑی کا ماملہ ہے اور جیسے جیسے میں نے آپ کو بطایا کم سے کم نیپال میں پورے نیپال میں جو ہمارا جیسے بول لیتا ہے میچی ماہ کالی جیسے بول لیتا ہے جیسے آپ کا جیسے پانچ سے چھے دیئے ہوئے امیلکیشن والے جہاں پہ بھیجا ملتا ہے اور باقی جو ہوا ہے سب وہ بھائیونتی کے چارے جیسے بھارت نے جیسے ناکہ کھول رکھا ہے نیپال اور بھارت کے سمجھوتے میں جس میں کوئی آپ کا وہ نہیں ہے بھیجا نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس میں خالی وہ بھارتیوں کو اور نیپالیوں کو آنے جانا ہے کیا یہاں پر بڑی چوب بھی مانا جائے گا کیونکہ جو بورٹر آپ نے بتایا سدھارت نہ کر گا کیونکہ وہاں پر سے جس طرح سے سیما اہدار یہاں سے نکلی تھی اور بینا بتایا پاکستانی وہاں پر چلے گی تو ایسے تو کئی دوسرے دیشوں کے لوگ یہاں سے اس بورٹر سے پارا ہوں سکتے ہیں بیلکل اگر ایسے ایسے کمجور ہوگا تو آپ کے تو کون جاتا جیتنے جیسے ماننے جی اگر ایتنے ہمارے نیپال سے بھارت کے اتنے بورٹر جو چھوٹے بورٹر جو ہے اگر کوئی بائی چانس کسی کی نظر ہیتر پڑ گی تو ٹھیک ہے نہیں تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے سارے جتنے بھی ہمارے جو بھارت اور نیپال کے بورٹر ہیں اور نیپال بھارت کے لیے تو کنٹر کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آدمی آئے تو وہ گاڑی جون سے بورٹر میں ہی جاتا ہے اسی بورٹر سے جانا چاہیے اور تھر کنٹر کے آدمی بیٹھتا ہے جو ساکھا بورٹر ہے اس بورٹر سے گاڑی نہیں جانا چاہیے لیکن یہ چیکنگ میں لوس ہے چیکنگ میں لوس ہے آدمی کو چیک کر نہیں رہا وہاں پر بھی چیک ہوتی ہے وہاں بھی بیسے چیک تو ہوتا ہے وہ چیک کر رہے جاتا ہے چیک ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بورٹر میں چیک نہیں ہوتی اور آدمی اس کا اللہ پر بھائیدہ اٹھا لیتا ہے اسی لئے سیما ہیدر کو پتا ہوا کہ صدار نگا کے ساتھ بورٹر سے وہ نکل سکتا ہے بلکل بلکل یہ اگر کوئی کوئی ان کا جاسوس پتا نہیں کہاں سے کہاں تک تھا کیا تھا اور وہ سکتا ہے کہ وہ بورٹر سے جہاں سے گئی ہے بورٹر کے نجھک تک تو اس بس میں گئی مطلب جیسے اس کے کوئی جاسوس ہوں گے کچھ ہوں گے آپ کو جیسے مان لیجیے کہ کس نے بولا ہوگا ان کے پاس وہ خون بھی ہوگا تو بورٹر آنے والا ہے تم یہاں سے اتر جاؤ اس جگہ میں کھڑے ہیں اس رسے سے آ جاؤ مطلب یہ مانتے ہیں آپ کو کسی ایجنڈوں سے پارک رہا دیا وہ بھی ہو سکتا ہے ایجنڈ جیسے سب سے پہلے ہمارا کہنا یہ ہے سب سے پہلے سب سرکشہ کے لیے ہمارا جو نیپال اور بھارت کا جیسے چیلی بیٹی کے چاہ کھلا جو پیار مہت بھالا جو رسطہ ہے یہ رسطے کا پیدا بھار بھالے اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے یہ چیئی ٹائٹ ہونے چیئے ہر ایک بورٹر میں ہر ایک کا اپنا کرتبے جس نے بردی پیانی ہے اس نے اپنا کرتبے کرنا چاہے نیپال ہو چاہے بھارت کا اس نے اپنا کرتبے یہ کرنا چاہے کہ اگر ٹھیک کہ امارا دو دیش کا بھائی بندی بھالا جا اس آب ہے تا صرف یہ چھوٹ ہمارے لئے کوئی تھوڑ کنٹ کے اس کا فائدہ نہ اٹھا لے اس کی چیکنگ پوری ہونی چاہیے یہاں پر سیما ہیدر کو کسی نے کسی نے مدد کی ہے تب ہی بورٹر پار ہاں یہ ادھری ادھری سے اس کا چاہے کونسا جاسو چی تھا کتنے دن وہ کٹھونڈو بیٹھی کٹھونڈو بیٹھنے چوئیس کریں جو گاڑی آسان بورٹر سے جاتی ہے وہ گاڑی چوئیس کیوں نہیں اگر سیما ہیدر وہ پیسے کی کم نہیں تھی وہ بائی ایر یہاں سے پوکر سے بائی ایر لومینی سیدھار انٹرنیسل ائرپورٹ میں بائی ایر یہاں سے فلیٹ جاتی ہے ساڑے بھار بجے وہ اس میں بھی جا سکتی تھی وہ یہاں سے آپ کا کیا کہتے ہیں اگر وہ سو ہی ترکی اگر مائلہ ہوتی یہاں سے گاڑی لیں گے چھوٹی گاڑی لیں گے سنلуда بھئر بھی جاتی تھی وہ اس گاڑی میں جانے کا قر eder کی generations اس کا مطلب masks کہ وہ لوگوں کے جو جاس و AWS یہاں سے یہاں جاؤیں گے یہ گاڑی ایسے جاتی ہے یہ گاڑی کمزور رسطے سے جاتی ہے یہ گاڑی بائیρدان ان لوگوں کے پوری کئے پوری اس قیقتنا کو що سٹویر ہو رمائیں آپ لوگوں کو معلوم تھا additions protest is having told اس کو پ Vitamin mark اسے پورے پورے پلانس سے ہونے کے بعد انٹری کرائی ہے اور یہ کیا آپ کی جو یہ جو آفیس ہے یہ آپ کا سرکاری ہے پرائیویٹ ہے یہ ہمارا دو ازار سولہ میں پہلے ہمارا یہ پرائیویٹ تھا دو ازار سولہ میں ہمارے ماننی پرائیویٹر نورندر موڈی اور اس ٹائم میں یہاں نیپل کے پرائیویٹر سوسیل کوئی رہلا تھے اور یہ جیسے دو دیسوں کے بیچ میں سندی سمجھوتا ہوا فرنسی بوسوں کے لیے اس کے بعد میں پہلے دلی سے کاٹھنڈو ہوا دلی کاٹھنڈو ڈی ٹی سی پریبانی گم سے ہوا اور ہمارا جو اتر پرائیویٹر پریبانی گم سے ہوا اسے دو ازار سولہ سے یہ ہمارا جو بائیدانک یہ بائیدانک سرکاری کاؤنٹر جیسے ہمارے ہندوستانی جتنے بھی ہمارے پرائیویٹر جو آتا ہے گومنے کے لیے تو وہ کان آتا ہے جیسے موڈی نے جو سمجھوتا کیا ہوا وہ پرائیویٹرن بس کان سے چلتی ہے وہ پتہ لگا کے آتے ہیں دو ازار سولہ کے بعد یہ ہمارا سرکاری آفیس ہے اب یہاں پر بائیدانک طریقے سے ہی سب کو ایک دم بائیدانک طریقے سے کبھی آپ کے ایسا دوئے ہیں کہ آپ کی بھی صداد نگر سے جاتی ہو گاڑی اور وہاں نہیں ہماری ایسی جو جو ہمارے کو میں آپ کو دیکھا تھا ہوں ابھی ہمارے کو جو سرکار نے سرکار نے ہمارے کو صرف ایک ہی بورڈر دیا ہوا ہے سنوالی بورڈر سنوالی بورڈر سے جو مہتری سمجھتا کی جو گاڑی ہے جو جیسے سنوالی بورڈر سے جیسے کوئی یاتری پہ جاتتے ہیں تو میں نے سونا تھا ہمارے اتنی فیس لیٹی ہے یہاں سے میں نے ایس ایس ایسی کو بولتے ہیں سونا تھا ہمارے یہ ہمارے جو یہاں کی جو سیٹ لائٹ ہے یہ دلی تک سرکار دیکھتے ہیں کہ کون جا آرہا کون آرہا اس لئے سب سے بائیدانک بورڈر جو مانا جاتا ہے سنوالی بورڈر سے ہی آپ کی گاڑی نہیں کل سکتی ہے اس لئے بورڈر سے نہیں نکل سکتی ہے یہ تک سال کا ہمارا پرمیٹ ہوتا ہے اور اس نے دیکھئے یہ جیسے سنوبلی بولرہ دے رکھا ہے ہمارے کو سنوبلی باروں دے رکھا ہے تو پوکھرا دلی اور یہ دکھا رہا ہمارے کو دیکھے پوکھرا سنوبلی دلی اور یہ دو دش کا فرمیت ہے اور جیسے ہمارے کو یہ پرمیت پاکر ہے وہ جایے ہوتا ہےanksرکار کا مسرکار نہیں ہوتا wordt wordt راجہ ہوتا ہے جب تک بھی ہم اور کوئی بارڈریں یوز نہیں کر سکتے ہمارا کوئی اسی سنولی بارڈر سے جانا ہے یہ سنولی بارڈر سے آنا ہے